پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس پر جس پر تم اس وقت ہو یہاں تک کہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے کس حال میں؟ کہ جس میں سچے اہل ایمان اور منافق سب ملے جلے رہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر دیں اس کام کے لیے وہ مسلمانوں پر وقتاں پا وقتاں آزمائشیں بھیجتے ہیں آزمائش کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِي اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے یعنی مومن اور منافق کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے نہیں بتاتے تو دیکھو وہ فلانے منافق اور فلانا مومن ہے یعنی غیبانہ طور پر مومنوں کو یہ نہیں بتاتے کہ تم مومن ہی اور فلان منافق ہے بلکہ اس کے لیے انتہان اور آزمائش اور تجربہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی اس میں دو ایشیوز دسکست کیے گئے ہیں نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر منافق بھرے رہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خالص اور ساکھ سکھ رہے ہوں ہر علاج سے کیونکہ کسی جو گروہ کے اندر منافقوں کا ہونا اس کے سارے عمل کو کیا کر دیتا ہے یعنی اس کے سارے بھیو خراب کر دیتا ہے بلکہ لائچہ یہ کہ دیکھیں آپ سے کہہ رہا ساکھ سکھ رہا ہو اور اس پر ایک طرف کچھ گندگی لگی ہوئی ہے کہ سب لوگ شفائی نہیں دیکھتے آپ کے چیرے کی کیا دیکھتے ہیں وہ جو گندگی لگی ہوئی ہے آپ کا لباس سفید چمکدار ہے ایک دھبا کہی لگا ہوا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سارا لباس کتنا سفید ہو وہ کیا دیکھتے ہیں دھبا کہا ہے مثلا آپ کا یہ گروپ ہے یہاں پر اس میں اگر دھائی سو لوگ ہیں اور اس میں سے دو سو بہت مہمتی مخلص کام کرنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے لیکن پچاس جو ہیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور محنت نہیں کر رہے ہیں تو باہر کیا انپریشن ہوگا دو سو کا نہیں ہوگا وہ پچاس کا ہوگا پچاس سو اور پانچ بھی ہو تو اس کو پکڑ لیتے ہیں لوگ کیا ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گروپ دین کی تدبیل یا دعوت کے لیے نکلتا ہے اور اس میں سے بہت سارے سکھے مخلص لوگ ہوتے ہیں اور دو چار اس میں سے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی بیکتے کرنے کیا قربانیاں کی وہ یہ بیکتے ہیں اچھا اس گروہ میں یہ جو دو چار دنیا کے مقاصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ کیا خرابیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پورا امیج اس کا خراب ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کو چھانٹ کر کاٹ کر الگ کیا جائے اور مخلص جہاں وہ الگ ہو جائیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے ان کی چھٹی کرا دی جائے جو گھر آرام سے بیٹھے جو بار بار چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ سب چھٹی کر لیں تو دنکل اسی طرح اس دور کے مسلمانوں کو نکھارنے کے لیے ان کے ایمان کا وزن نمائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر وہ اب ہیں کہ بیچ میں مومن بھی اور منافق بھی نہیں وہ کیا چاہتا ہے خبیص اور پاک کو الگ الگ کر دیں اور اس کام کے لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہتا کہ غیب کی خبریں دے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ کس کس کو غیب دیا جائے گا نبی کو دیا جا سکتا ہے ہر ایک پاس پر فرشتے آکے نہیں بتا سکتے دیکھو فلان جو ہے وہ ایسا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ازماج کا طریقہ رکھا ہے غیب کا علم دینے کے لیے وَلَكِنَّ اللَّهَ اِجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے یعنی غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہ جتنا چاہتا ہے اتنا اس میں سے جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے اور اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے رسول چن لیتا ہے کچھ لوگوں کو سورة الجن میں آتا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا کہ اللہ علم غیب رکھتا ہے اپنے غیب پر وہ کسی کو بھی متعلن ہی کرتا اِلَّا مَنِرْتَضَ مِنْ رَسُولٍ ہاں اگر رسولوں میں سے کسی کو وہ چن لے اس کے لیے راضی ہو جائے کہ ہاں اس رسول کو میں نے اتنا غیب کا بتانا ہے اور یہ غیب کی باتیں بھی رسالت سے متعلق ہوتی ہیں دین سے متعلق ہوتی ہیں نہ کہ ماضی حال مستقبل سے یعنی رسول کا کام بھی اصل میں کیا بتانا ہوتا ہے کہ لوگوں قبر میں کیا ہوگا یا جنت کیسی ہے یا جہنم کیسی ہے رسول کا بھی یہ کام نہیں کہ وہ ایک نجیمی کا رول ادا کریں کہ لوگوں تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے فلا عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ باتیں بھی رسول کا کام نہیں ہوتا بتانا یعنی وہ بھی جو غیب بتاتا ہے وہ کون سے غیب بتاتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ غیب لوگوں کو پتا چلیں اور وہ لوگوں کے فائدے نہ ہو ان غیبوں کو جان کے لوگ نقصان سے بچ سکیں اب ہمیں جو قبر کے حالات بتائے گئے تو غیب کی بات ہے ہم نے کچھ میں دیکھی اور چکھی تو نہیں تو یہ کیوں ہم نے بتائی تھی تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں مرنے کے بعد اچھے کام کر کے اچھی جگہ پہنچ سکیں لیکن ہمیں رسول نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری عمر کب ختم ہو رہی ہے کس تاریخ کو تم مروگے کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے مرنا ہے بس مر جانا ہے اصل کام کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ پیش کی آنا ہے اس کی فکر کرو اور اس کا ہمیں بتا دیا جائے کہ کس کام پر جنت ہے اور کس کام پر جہنم ہے ٹھیک ہے؟ پھر فرمایے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِنِ الرَّسُلِهِ مَنْ يَشَا فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ تو اب تمہارا کام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں کو مان جاؤ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور بڑا اہم نقطہ یہاں سے نکل رہا ہے قابل غور وہ کیا ہے؟ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ غیب کی باتیں بتانے کے لیے اللہ رسولوں میں سے چنتا ہے عام انسانوں کی ذکر نہیں کیا گیا رسولوں کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کی گئی نجونیوں کو بھی چنتا ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ کیا شخص کے پاس آئندہ مستقبل کا عین ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے وَمَا قَدْرِ نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدًا وَمَا قَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُود کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں کس جگہ بھی جا مرے گا اس لیے ان خرافات کے کہ کرموں پڑھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے ایمان اور عقیدے میں خلل آتا ہے کہ وہ حسول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ غاب کا علم جانتا ہے بعض اوقات کچھ نجونی اس قسم کے احطے ہیں کہ وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں آپ کے گھر میں کارپک کرنیے ہیں اور توفے اس کے گھر اکھے ہیں اور کسیم نے یہ کچھ پڑا ہوا یہ کام وہ جنات کے ذریعے کرواتے ہیں جو انہوں نے اپنے مسخر کیے بھی ہوتے ہیں ان کو بھیج کے سب حالات معلوم کروالے تھے تو اس کو مت سمجھے کہ وہ غیب کا کوئی علم ہو جائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسِلْهِ تو ایمان کس پہ لانا چاہیے اللہ اور اس کے رسولوں پر نہ کہ نجونیوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤگے وَتَبْتَقُوا اور تقوی اخیار کروگے کیونکہ رسول جو ہیں ان پر ایمان لانے سے تقوی پیدا ہوتا ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور اس کے برعکس دوسرے غیب دانی کے مظاہرے کرنے والے یا اعلان کرنے والے یا دعوے کرنے والے وہ لوگوں کو بگاڑتے ہیں فساد ورپا کرتے ہیں بے عمل بناتے ہیں اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اخیار کروگے یعنی عمل بھی کر کے دکھاؤگے فَلَكُمْ عَجْرُ نَظِيم تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی ہے ہوا خیر اللہم کے لئے بخل کرنا ان کے حق میں اچھا ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کے لئے جو جہاد ہوتا ہے ہا وہ قلم سے ہو زبان سے ہو یا تلوار سے ہو یا کسی اور طریقے سے یہ سب کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے مال کا انسان کو اپنی جیز سے خرچ کرنا مثلا آپ سب جو نکل کے آتے ہیں گھرے سے جو قرائے لگاتے ہیں اور جو کتابیں خریدتے ہیں تو یہ بھی سب کچھ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے مال خرچ ہو رہا ہے نا مال لگ رہا ہے اب اگر کوئی شخص صرف اس لئے پہنہ چھوڑ دے کہ میں غین کا قرائے نہیں دینا چاہتا اس کی بجائے میں کوئی اور دنیا سے پرنیچرہ ریا کپڑا یہ زیور کیوں نہ بناوں تو وہ ایسا کر سکتا ہے اللہ نے اس کو چائز دی ہے یا بساوقات انسان اپنی ذات پر بھی نہیں لگاتا اسے بس ایک کریز ہوتا ہے کسیس کا مال جمع کرنے کا یہ مال کا بخل لیتا ہے اور پھر خصوصی طور پر اس میں سے جو حصہ اللہ نے فرض کر دیا اس کو نہ دینا یہاں خصوصاً اُس سزا کی طرف اشارہ تو جو لوگ اللہ کے دیئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور بخل کرتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں اچھا ہے وہ مال ان کو کوئی فائدہ دے گا نہیں ان کے لیے بہت برا ہے کس طرح سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ ان قریب طوق وہنائے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن یعنی وہ مال جو انہوں نے بھیج کے رکھا سمیت کے رکھا وہی مال ان کے گلے میں طوق بنا کر لکھتا دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خدا مال دے اور وہ اس کی ذکاة ادا نہ کرے اس کا مال قیامت کے دن ایک دنگے سانس کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو نشان ہوں گے اس شخص کے گلے میں لپٹ جائے گا اس طرح کہ اس کے گال کو چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی مصرد بیالہ کی روایت ہے جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے تو وہ ضرور ایک کوڑی سانس کی شکل میں جس کی دونوں آنکھوں پر دو نکتے ہوں گے اس کے پیچھے دوڑے گا یہ بھاگے گا انسان وہ مال اس کے پیچھے آئے گا یہ پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا یہاں تک کہ وہ اس کو پکر کر اس کا ہاتھ چبہ ڈالے گا پھر باقی جسم پر بھی کاتے گا تو یہ کس کی سزا ہے جو محتاج اور دشتدال کے سوال کرنے پر بھی اس کو کچھ نہ دیں تو وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا یعنی توق بن جائے گا اس طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ تپایا جائے گا اور ان کے جسم کو داغا جائے گا اس مال سے آپ دیکھیں کہ یہ بخل کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا نفسیات ہیں خود پسندی کہ سب کچھ میرے لیے اپنے لیے اپنے فائدے کی اور پھر اس میں انسان اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ بساوقات اپنا بھی فائدہ نہیں کرتا اس سے وہ صرف دل کی تسلی کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے بخل کیا بے نیازی برتی تو ہم اسے تنگ راستے کی سہولت دیں گے اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا یعنی جب انسان خود مر جائے گا تو یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مال کی ویسے بھی ضرورت نہیں کیوں؟ وللہ میراس السماوات والارض اللہ کے لیے ہے میراس آسمانوں اور زمین کی سب چھوڑ مریں گے اور باقی کس کے لیے رہ جائے گا اللہ کے لیے اس لیے اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو اللہ کا کچھ بھی مقصان نہیں وہ تو خود اسی کی طرف ہر چیز لوج جائے گی ہر چیز اسی کی طرف پلٹنے والی ہے وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے تمہیں دیکھے وہ تمہارا انتحان لے رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہو کیا دیتے ہو واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ اس کے دے تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے لقد سمع اللہ قول اللہذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہمارے پاس بہت ہے اللہ کے پاس کچھ نہیں روز مانگتے ہم کتنی بہہدہ بات یہ یہودیوں کا کول تھا قرآن پاس میں جب یہ آیت اتری منظل لذی یقرد اللہ قردن حسنا کون ہے جو اللہ کو اچھا کرد دے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں وہ بندوں سے کرد مانگتے ہیں کفار کے بارے میں آتا ہے نا صورت یاسین میں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلا دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سب باتیں میں سن رہا ہوں اور یہی پر اللہ کا حلیم ہونا سامنے آتا ہے کہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ جو کرنا اور غلط کام کر لو ایک ہی دفعہ پکروں گا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سنکتب ما قالو ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ رہے ہیں جسے پہلے جو جب چکا نا کہ یقتلون النبیین بغیر حق کہ بغیر کسی وجہ کے ایک توتی ہے نا کہ آپ پر کوئی زیادتی کرے اور پھر آپ جواب میں اس کو سزا دیں اور پیغمبر تو ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے خیرخواہی کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بضاو تعلی ریزن انبیاء کو قتل کر دیا وَنَكُولُ زُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے کلام کا مذاق ورانا یعنی یہ جو آیت کا مذاق ورانا منجل لذی قرد اللہ قردن حسنم اور انبیاء کو قتل کرنا یہ ایک جیسا جرم ہے اس لیے دونوں کی سزا اکٹھے بتائی گئی وَنَكُولُ زُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدْدَمَتْ اَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا مَا قَدْدَمَتْ اَيْدِيكُمْ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراج کیا؟ تمہارا اپنا عمل وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر عبید عبد کی جمع ہے عبد سے ہے نسبت ہے تمام بندگان خدا کی طرف عبد غلام کو کہتے ہیں عبید عبد کی جمع یعنی اللہ بندوں سے ظلم نہیں کرتا ان کو جو سزا دیتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے تھی اور ان کے اور بھی جرم اللَّذِينَ قَالِ جنہوں نے کہا ایک اور جھوٹ کی تردید ہے یہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہود اس کی تردید ہے کیا کہا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَحِدَ إِلَيْنَا انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے اہد دیا ہے اللَّهَ نُؤْمِنَ لِرَسُولِن کہ ہم کسی رسول کو نہ مانے حَتَّى يَعْتِيَنَا بِقُرْبَانِن یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایک قربانی کرے یہ آیت جلدی سمجھ میں آجائے یہود نے ایک جھوٹی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ دیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلائے ڈالے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجزہ نہیں دکھایا اس لیے آپ پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری نہیں یہ ایک بہانہ تھا ان کا لیکن حقیقت کیا تھی کہ بہت سے نبی پہلے ایسے آئے تھے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی اور یہ آگ کیوں کھاتی تھی اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابل کے قسم یہ آپ آجے پڑیں گے دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی سچا ہے لیکن نبیوں سے اس موجزے کے سرزد ہونے کے باوجود انہوں نے کیا سیا ان کو قتل کر ڈالا بائبل میں کئی جگہوں پر آتا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی سے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی لیکن کسی جگہ بھی بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے کہ جس شخص کو یہ موجزہ نہ ملا وہ نبی نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے خود سے ایک بات گھر لی تھی یعنی گزشتہ انبیاء کے پاس یہ موجزہ ہوتا تھا یہ ان کی حق ہونے کی نشانی تھی لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا اور پھر جن انبیاء نے یہ موجزہ دکھایا بھی یہود نے ان کو بھی نہ مانا مثلاً حضرت علیہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں جس کی قربانی کو غیب کی آگ کھالے وہی حد پر ہے سنانچہ ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ میں حضرت علیہ کی قربانی کھالی لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت علیہ کی دشمن ہو گئے اور اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کی خاطر ان کا قتل کرنا چاہا تو وہ مجبوراً اس ملک کو چھوڑ کر جزیرہ نمائی سینہ کے پہاڑوں میں چلے گئے بائیدل میں یہ لکھا ہوا ہے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھالے قُن قَدْ جَا أَكُمْ رُسُلُمْ کہہ دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بھی بالبینات سات روشن دلائل کے وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ اور سات اس چیز کے جو تم نے کہی فَلِمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ تو کیوں تم نہ قتل کیا ان کو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں بھٹلاتے ہیں فَإِنْ قَذْبُوْكَا تو ان کی پروانہ کرو فَقَدْ قُزْبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ بہت سے رسول تم سے پہلے جھتلائے جا چکے ہیں جَعُوْ بِالْوَيِّنَاتِ وَالْزُبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ جو کھلی کھلی نشانیاں صحیح سے اور راشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے یہود نے ان کو بھی نہ مانا اگر آپ کو نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہو اس لیے کہ معاملہ بہت جلد اللہ کے حضور پیچ کر دیا جائے گا کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةِ الْمَوتِ ہر شخص موت کا مزہ چکنے والا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم سب کو قیامت کے دن اپنے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے فَمَنْ جَحْزِحَ أَنِ النَّارِ تو جس سے آگ دور کر دی گئے یہ جو آگ سے ہتا لیا گیا وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَال اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بھی کامیاب ہوا وَمَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی جندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے اس آیت میں ہمیں تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک کہ یہ کہ ہر شخص کو مرنا ہے کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوتِ اب کُلُّ نَفْس میں کیا انبیاء نہیں آتے سب آتے ہیں ہر شخص اس پروسیزر سے گزرے گا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نیک زندگی کیا ہے جسم اور روح کا باہم ملنا اور موت ان اجزاء کا پریشہ ہونا یعنی روح اور جسم کا الگ الگ ہونا یہ ہر ایک سے اوپر گزرے گی جس بھی روح کے اندر روح آئی ایک وقت آئے گا کہ وہ روح اس سے نکال لی جائے گی جیسے شہید تھی بھی روح تو نکال لی جاتی ہے دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں انسان نے جو عمل بھی کیا ہوگا فیامت کے دنے اس کا فورہ فورہ بدلہ اس کو دیا جائے گا خواہ چھا عمل ہو یا برا اجور کیا ہے عجر کس کا عمل کا عجر کہتے ہیں نا مزدوری کو اور تیسرا کامیابی کا میار بتایا گیا کہ کامیاب کون ہے ہمارے ہاں کامیابی کس کو ہوتی جو دنیا میں کامیاب ہو فرمائے نہیں اصل کامیابی ہے جسے آگ سے ہٹا لیا گیا جو آگ سے بچایا گیا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فار وہ کامیاب ہوا کیا واقعی ہم سب کے سامنے کامیابی کا یہ میار ہے کہ ہم آگ سے بچیں ہماری آخرت سمر گئے ایک کامیاب جنبتی سکسسفل لائف کا کامسٹ کیا آتا ہے دلن کیا سوچتیں اس کے بارے میں آگ سے بچ جانے بہت کم خیال آتا ہے ہمیں یہ دیگا سکھائی گی نا رب نے آتے میں اس دنیا حسنہ وفی الاخر حسنہ آخر میں یہ پھر سکھائے وقع میں آزاب بننا اس لیے کہ آگ سے جو بچا وہ ہی کامیاب ہوا فمل حیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی اس کی کامیابی ہے یہ مال و دولت یہ رشتہ داری ہے اور یہ دنیا کی چکا چون اللہ مطاہ الغرور جسے اقبال کی بھی وہ شیر میں آتا کیا ہے تُو نے مطاہ غرور کا سودا تو ہم مطاہ غرور دھوکے کی زندگی کے سامان کا ہر وقت فکر کرتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا مل گیا کتنا مل گیا اور کتنا عورت بھی ہم نے حاصل کرنا ہے کیا اس کی کوئی حادی بھی ہے کہ بس اتنا کافی ہے مارے لیے نہیں لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم ضرور آزمائے جاؤگے اپنے مالے میں بھی اور جانوں میں بھی کتنا کھلا اعلان ہے ضرور آزمائش ہوگی تمہاری مال اور جان دونوں کے اعتبار سے یہ آزمائش ہر شخص کے لیے ہے ہر ایمان وادے کے لیے سورة البکرہ کی آیت ایک سو پچپن میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ ایمان کے مطابق آزمائش ہوتی ہے ہر شخص کے لیے آزمائش ہے اور آپ دیکھیں کہ ایمان کا سفر کیسا ہے کہ جہاں اپنوں اور غیروں ہر ایس کے زخم لگتے ہیں ترہ ترہ کی تقریفیں آتی ہیں حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ بہت محبت کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو دکھ پہنچتے ہیں اولاد سے آپ کیسی شدود محبت کرتے ہیں اولاد کیسے کیسے ستانے کا سبب بنتی ہے ہے نا انپس میں آزمائش اسی طرح باتی رشتے اسی طرح مال کہ مال کے لیے انسان کیسا کسا زلیل و خار ہوتا ہے فرمایے کہ یہ تو ہوگا یہ دنیا کی حقیقت ہی ہے کوئی چیز بھروسے کے قابل نہیں لَطُبْ لَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفِسِكُمْ مطاعِ غرور کے پیچھے پرے ہو تو آزمائشوں کا سبب ہے جتنی زیادہ اتنی تقریف جتنے اولاد زیادہ اتنی و بال زیادہ جتنا مال زیادہ اتنی اس کی فکر زیادہ وَطُبْ لَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفِسِكُمْ اور اہلِ ایمان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے وَلَطَسْنَوْنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَذًا كَثِيرًا اور دوسری بڑی آزمائش کیا ہے کہ تم اہلِ کتاب اور مشرقین سے بہت سے تکلیف دے باتیں سنوں گے یعنی باتوں کی آزمائش ترہ ترہ کی تانے ایک واقعہ آتا ہے کہ رئیس المناسقین عبداللہ بن عبی نے جب اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر ابھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صعب بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خضرت میں تشریف لے گئے راستے میں ایک مجلس میں مشرقین یہود اور عبداللہ بن عبی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر اس نے ناغواری کا اظہار کیا وہ تو کپڑا لپٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر اسے اسلام کی دعوت بھی دی لیکن اس نے جواب میں بڑے گتاخی کے کلمات کہے وہاں بعض مسلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برقس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نے یہ واقعہ سنایا اور اس پر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے باشندے اس کو بادشاہ بنانے پر تیار تھے اور آپ کے آنے سے اس کا یہ حسین خواب جہاں ادھورہ رہ گیا اس کا اسے سخت فجمہ ہے اس کی یہ باتیں اس کے بغو اناد کی وجہ سے ہیں آپ در گزر سے کام لیں یہ تو ایک خاص کانٹیکس میں یہ بات آئی مسلمانوں کو تصلیح دی جاری ہے کہ ان لوگوں سے تمہیں باتیں سننا ہوں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی آپ اہل کتاب سے مختلف باتیں سنتے رہیں گے مختلف ان کی جو تحریریں ہیں مثلا یہ ایک آرٹیکل ہے ایک رسالہ آتا ہے جرنل ہے مغرب اور اسلام اس کا جانوری تو مارچ 1999 یہ ایشو ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے مشنری دنیا کے نظر میں مسلمان عورت مسلم وومن ان دا مشنری ورل اور یہ ایرک فریز کا لکھا ہوا ہے اس میں کچھ باتیں اس نے کوٹ کی ہیں مختلف رسالوں وغیرہ سے جو مسلمانوں کے بارے میں اہل کتاب مشنری دہر اہل کتاب ہے مثلا اس میں ایک ایک آرٹیکل ہے جی وائے ہولیڈے کا آرٹیکل کا نام ہے ایرہ پر مسلم وومن اس میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تاریخ ترین دھبا یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کے لئے کم تر مقام کا انتخاب کیا اور قرآن کے اندر ایسی قانون سازی کی گئی جس سے عورتوں کا مقام کم تر ہوا اسی طرح ایک اور خاتون ہے اینی وان سومر اور سومول این جیمر ان کا ایک آرٹیکل ہے ایرہ مسلم سسٹر ایک رائے آف مید یہ نیو یورک 1907 میں چھپا اس میں وہ لکھتے ہیں یہ دونوں مصنف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حقیقی گھر کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا اور یہ کہ ان کے گھر حسد دھگڑے مار پیٹ اور بد گئی کے مرکز ہوتے ہیں لَتُبْ لَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ایمان والو سن لو میں اور آپ سب کان کھول کے سن لیں کہ آزمائش ضرور ہوگی کس کس چیز میں مال میں بھی اور جان میں جان میں کیا ہے پیماری تکلیف اور موت اور اس کے علاوہ بھی جسم کے ساتھ جو وقتاً فوقتاً تکلیفیں آتی رہتی ہیں جس میں غم خوف پریشانی یہ بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ جسم پہ وارد ہوتی ہے یہ تکلیفیں تو یہ ضرور آزمائش ہوگی کسی کی جلد کسی کی بدیر تو جب آزمائش آئے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے جو اچھے حال میں ہو ان کو دیکھنا چاہیے جو اپنے سے بھی برے حال میں ہو پھر انسان میں حوصلہ رہتا ہے کیونکہ آنی تو سب پہ ہے کسی نہ کسی وقت اور جب آ جائے تو انسان اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ ہوگا ضرور اسی طرح مال کبھی بیشی اس میں بھی ہو سکتی ہے اور ان دو آزمائش اور تکلیفوں کے ساتھ تیسری بھی جو بالکل فٹ ہے آج کے حالات میں کہ ضرور تم سنوں گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے یعنی یہود اور نصارہ من قبلکم جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی تھی وَمِنَ اللَّذِينَ عَشْرَكُوا هَنُود ہندو کیا سنوں گے ازن کسیرہ غلط پروپیگنڈا ایسی ایسی باتیں جو دل دہلا دے اب دیکھیں کہ ہر دوسرے دن جو مسلمانوں کے خلاف ایک نئی بات ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے انہی دو دائریکشن سے ہے نا یہی دو سورسز ہیں ایسے موقع پر کیا کرنا ہے وہ ان تصبرو اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تو یہ اگر پہلے والے نہ ہو تو اپنے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مسلمان ہی بہت عذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی دین کے رستے پر چلنا چاہے تو غیر تو بعد میں مخالفت کریں گے اپنے پہلے کرتے ہیں تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے صبر اور تقوی تو یہ ہمت کا کام ہے جو کر جائے وہ کامیاب ہو اور جو نہ کرے وہ بیٹھ جائے وہ پیچھے رہ گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ وَإِذْ اور جَبْ اَخَذَ اللَّهُ لِيَا اللَّهُنَ مِيْسَاقَ پُخْتَ اَحَد اللَّذِينَ أُن لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَ جو دیے گئے کتاب کون مراد ہے اہلِ کتاب یہود و نصارہ کیا اہد لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور بیان کروگے اس کو لوگوں کے لیے کس کو کس چیز کو کتاب کو جو کچھ تمہیں کتاب میں دیا گیا ہے یعنی تورات اور انجیل کی تعلیمات اسے تم لوگوں کو بتاؤگے اور اس کے علاوہ ایک خاص چیز جو بتائے جانے کے قابل تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آخری نبی کی صفات وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اس کو چھپاؤگے نہیں یعنی اس کی صفات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروگے لیکن انہوں نے کیا کیا عملا فَنَبَزُوهُ وَرَا عَظُهُورِهِم تو انہوں نے پھینک دیا اس کو یعنی اس اہد کو کتاب کو وَرَا عَظُهُورِهِم اپنی پیٹھوں کے پیچھے یعنی اس سے غافل ہو گئے اسے بھلا دیا اہد کر کے فراموش کر دیا وَشْتَرَوُ بِهِ اور بیچ ڈالا اس کو سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے پیسوں کے عوض تھوڑی قیمت کے عوض کیا کیا اسے بیچ ڈالا اس کا معنی کیا ہے یہ بات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس اہد کو پسے پشٹ ڈال دیا یعنی سمپل ورڈز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے فریضے کو بھول کر دنیا کمانے میں لگ گئے دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دین کے لیے نکلتا ہے تو اسے بہرحال اپنی دنیا کچھ نہ کچھ قربان کرنی پڑتی ہے کبھی نارمل کی حد تک اور کبھی اس سے بھی زیادہ حد تک بساؤ کا جان بھی دینی پڑتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سودا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص جو یہ کام کرے اسے جانی دینی پڑے یا اسے سارا مال لٹانا پڑے یا اسے صرف قربانیاں ہی قربانیاں دینی پڑے اور اس کو دنیا میں اس کو کچھ بھی صلح نہ ملے نہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کرتا ہے جیسے کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابِ الدُّنیا اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا جیسے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ ابتدا میں انہوں نے قربانیاں کی اور بعد میں ان میں سے ایک ایک کے پاس بے شمار جاگیریں بھی آئیں جب علاقے فتح ہوئے بڑی بڑی مال و دولت کے مالک بھی بنے مختلف علاقوں کے اہدے بھی ان کے پاس آئے دنیا بھی ان کے قدموں میں نچھاور ہوئی اور کثیر تعداد میں ہوئی لیکن ابتدا میں اس کام کو کرنے کی حمت وہی کر سکتا ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو بنی اسرائیل سے یا اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم کتاب کے حامل ہو تمہیں کتاب دی گئی اور تم اسے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے رہنا لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ کر کیا کیا اس سب کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا اگنور کر دیا اس کو کوئی امپورٹنس نہ دی اور وشترہو بھی سمنن کلیلہ اگر اس کتاب کو آگے پہنچایا بھی تو کس لیے دنیا کمانے کے لیے یا دنیاوی مفادات کے لیے یعنی اس کتاب کو یا دین کو دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا اپنی دنیا کی سرگرمیاں دین کے نام پر جاری کر دیں بے دین ہو کر بھی اپنے آپ کو دیندار کہلانا چاہا اور اسے ایک کاروبار بنا لیا یعنی اللہ کی کتاب کو کیا بنا لیا ایک کاروبار کا ذریعہ بنا لیا فَبِعْسَمَاِيَشْتَرُونَ کتنا برا ہے جو وہ کاروبار کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی آسمانی کتاب کے حامل گروہ پر زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رسولوں کا نام یا خدا کا نام لینا چھوڑ دے یا خدا کی کتاب سے لا تعلق ہو جائے بلکل مشکل یہ ہوتی ہے کہ دین ان کی ایک نسلی روایت بن جاتی ہے ایک قومی اساسہ بن جاتا ہے اور پھر دین سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہوتا روح باقی نہیں رہتی ایک دھانچہ رہ جاتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ کئی بہت اللہ والے یا بہت بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں صاحب علم بھی تھے صاحب تقوی بھی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ بھی پہنچا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا ان کی اولاد صرف ان کا نام لے کر یعنی ان کی اولاد کے اندر نہ وہ علم نہ عمل نہ تقوی کچھ بھی نہ آیا لیکن وہ اس گدی پر بیٹھ گئے اور اس گدی کو انہوں نے کیا بنا لیا دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ تو بالکل بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا عمل سے دور ہو کر دین کی روح کو فراموش کر کے دین کو محض دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے ایسے ایسے عقیدہ ایجاد کر لیے دین کا خودساختہ تصور گھڑ لیا کہ دنیاوی مقاصد کے لیے کام کرتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے کبھی کسی چیز کو آڑ بنایا کبھی کسی اور چیز کو تو یہ ایک بہت ہی خطرناک علامت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی ہے لیکن ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے وارن ہمیں کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے امت مسلمہ تم بھی اصل مقصد اصل روح اصل پیغام کو پسے پشت ڈال کر مسلمان کہلاتے رہو اور خیر الامم کہلاتے رہو اور عمل تمہارے پاس سے بھی نہ گزرے فَبِئِسَمَائِشْتَرُون تو کتنا برا ہے جو کچھ وہ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں یعنی کاروبار کر رہے ہیں وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ